اگر تم وہ کام کرو گے جو آسان ہے تو تمہاری زندگی ضرور مشکل ہوں گی لیکن اگر تم وہ کام کرو گے جو مشکل ہے تو تمہاری زندگی آسان ہو جائے گی زندگی میں انسان کو ایک عادت ضرور سکھ لینی چاہیے جو چیز ہاتھ سے نکل گئی ہے اسے بھول جانے کی عادت یہ بہت سی تکلیفوں سے بچا دیتی ہے صرف اپنے آپ کو ساف رکھنا نفص ایمان نہیں اپنی سوچوں اور دلوں کو ساف رکھنا نفص ایمان ہے اللہ پر بھروسہ کرنے سے ہماری راستے آسان اور مضبوط ہو جاتے ہیں جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو لوہا بھی موم بن جاتا ہے اگر تم موسیٰ بنوں گے تو اللہ ضرور کسی خسر کو تمہاری رہا میں بھیجیں گا تم اس کی مسئلیت کو نہیں جانتے مگر وہ رب تمہاری ہر تکلیف کو جانتا ہے جو لوگ باطل سے مرگوب ہو کر قدم پیچھے ہٹا لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کافیروں کے مقابلے میں ایسے لوگوں کی مدد نہیں کرتا اگر آپ کا دل ایمان کی نور سے مانور ہے تو یہ آپ کو سچ کی رہا لازمی دکھائیں گا ہو سکتا ہے دنیا میں منافق بازی لے جائے مگر آکیرت سچے لوگوں کی کامیابی کا دن ہے اگر تجھ سے کسی سوال کا جواب نہ آ رہا ہو تو کاموچ رہے ممکن ہے تیرے جواب کی ضرورت ہی نہ ہو اللہ اپنے نیک بندوں کو ہی عزماتا ہے سبر کرو سبر سے تعوف کے راستے کھلتے ہیں سبر سے بہتر کوئی معالم نہیں مل سکتا تمہیں اس جہاں میں اپنے راز کو اپنے دل میں رکھو اس سے تم بھی سکون میں رہو گے اور تمہارا راز بھی محفوظ رہے گا اپنی عبادت اپنی دعاوں میں اپنے رب کے قریب آنے کے لیے کام کرو سوچئے کہ ہر عمل آپ کے آخری عمل ہو سکتا ہے اور دعا آپ کا آخری سچتا تاکہ آپ کو دوسرا موقع نہ ملے اگر آپ یہ کرتے ہیں تو یہ مکلز اور سچ بننے کے لیے اچھا ہوں گا زیادہ سے زیادہ انتخاب کرے اپنے پاس سے مطمئن رہے یہاں تک کہ اگر دوسروں کے پاس اس سے کم ہے تو در حقیقت کم رکھنے کی ترجی دے اپنے راز خود تک محدود رکھ کر بہت سی پریشانیوں سے بچا جا سکتا ہے انسان کی حفاظت ذراصل اس کی موت کا مکور وقت کرتی ہے سکون اس سے دور بھاگتا ہے جو دنیا میں سکون کی تلاش کرتا ہے اس دنیا میں سبر سے بہتر کوئی مولم تمہیں نہیں مل سکتا ایک لاکی ساپ کپڑو اس کو کچھر سے زیادہ ناپاک کرتی ہے صرف ایک گلتی کے لیے ہے کہ انسان بھول جائے کہ آپ کتنی شاندار انسان تھے اللہ پر گمان نہیں یقین رکھو تمہیں بہتر نہیں بہترین ملے گا گناہ سے توبہ کرنا واجب ہے مگر گناہ سے بچنا واجب تر ہے زبان کا بولا دنیا سنتی ہے اور دل کا بولا اللہ سنتا ہے ناراض نہ ہوا کرو ایک دوسرے سے ہم اور آپ ان کی امتی ہے جو دشمنوں سے بھی محبت کیا کرتے تھے اندھیرے میں کامیابی کے اصول تک راستے کی تلاش کی کوشش میں رہنا اور اس ذات پر یقین رکھنا ہی نشانی ہے مومن کی پریشانیاں تو آتی جاتی ہے اور آتی جاتی رہے گی تم بس اللہ سے امیت متھانا اس دنیا کا ایک ہی درزگاہ کی طرح ہے ہم سب الگ الگ انتہان ہو رہا ہے اور اس درزگاہ کا فقط ایک ہی استاد ہے اور وہ فقط اللہ ہے جو آنسوں ہم بہاتے ہیں وہ ہمارے دلوں کے باغات کو پانی دیتے ہیں کبھی نہ امیت متھو نہ اللہ اپنے بندوں کو مسیبتوں سے عزماتا ہے لیکن ہر مشکل کے ساتھ اس کا حل بھی ہے عزمائش جانتے ہو تمہیں عزمائش منگالنے سے پہلے وہ تمہیں عزمائش سے نکالنے کا وسیلہ بناتا ہے انسان کی پہچان علم جیسی نہیں ہے استاد جیسی ہوتی ہے اس لئے کہ علم عبریس کے پاس بھی تھا مگر عدب سے محروم تھا لوگوں کی باتوں پہ دھیان دینا چھوڑ دو کیونکہ عزت اور رکس اللہ دیتا ہے لوگ نہیں خوبصورتی وہ چیز نہیں ہے جو آنکھوں میں ہے بلکہ وہ چیز ہے جو دل میں ہے اور آپ کو خوشی دیتی ہے وقت کو پیدا کرنے والے کو وقت دے کر دیکھو وہ تمہارا وقت بدل دیں گا اللہ کے ساتھ سبر کرو اور اس سے درتے رہو بلا شبہ اس وقت دلیل وقت خوار ہو جاتا ہے جب اسے اللہ پر بھروسہ نہیں رہتا اگرچہ سمندر میں گہرائی ہوتی ہے لیکن دل کا ساہی سب سے زیادہ گہرہ ہوتا ہے جب وہ تجھے نہ دے تو یہی اس کی عطا ہے اور جب وہ تجھے عطا کرے تو یہ اس کا نہ دینا تو لینے سے نہ لینا بہتر ہے جو شک اللہ کے قانون کی نافرمانی کرے اسے کبھی عزت حاضل نہیں ہوتی چاہے اس کی شہرت آسمانوں کو چھوٹی ہو جب بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال میرے دل میں آتا ہے تو میں اپنے عمال کا سوچ کر شرمندہ ہو جاتا ہوں مرد کی تین عادت عورت کو دیوانا اور پاگل کر دیتی ہے شرمیلا عزت کرنے والا شریف اور بھولا بھالا ہر بات ماننے والا